موسیقی ہیلو دوستوں میرا نام روحیت ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کی کیسے میں ایک لڑکی کے کپڑے پہنتے ہوئے پکڑا گیا اور پھر اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا دوستو یہ کہانی اس سمیں کی ہے جن میں باربی کلاس میں پڑھتا تھا اور اس سمیں میں کچھ پیسے کمانے کے لیے پارٹ ٹائم کے روپ میں پتائے کا کام بھی کیا کرتا تھا اور پھر ایک دن مجھے گھر سے کافی دور ایک بڑے گھر میں پتائے کا کام مل گیا اس گھر کی مالکین کا نام ریکھا تھا ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام انجلی تھا اور وہ لگ بھگ میری ہی عمر کی تھی انجلی کے پتا کی کچھ سمیں پہلے ایک درگھٹنا میں موت ہو چکی تھی پھر اگلے دن میں اپنے پتائے کرنے کے برس اور باقی سامان لے کر انجلی کے گھر چلا گیا اس سمیں انجلی کی ماں گھر میں کھیلی تھی اور انجلی اپنی سہلی کے گھر گئی ہوئی تھی پھر انجلی کی ماں نے مجھے بتایا کہ مجھے کہاں سے پتائے کا کام شروع کرنا ہے پھر اس کے بعد میں نے ایک کمرے سے کام کرنا شروع کر دیا اور سب سے پہلے میں نے ایک ایک کر کے کمرے میں رکھے ہوئے سارے سامان کو ہٹایا جس سے کی بھو کام کرتے سمیں میرے راستے میں نے آئے پھر اس کے بعد میں نے بالٹی میں رنگ ملانا شروع کر دیا پھر رنگ کو اچھے سے ملانے کے بعد میں نے رنگ کی بالٹی کو ایک میج پر رکھ دیا اور پھر جیسے ہی میں پیچھے مڑا تو اچانک سے ایک بلی میرے اوپر چڑھنے لگی اور اس سے بچنے کی کوشش میں میں اسی میج سے ٹکرا گیا جس پر رنگ کی بالٹی رکھی ہوئی تھی اور پھر سارا رنگ میرے کپڑوں پر گر گیا اور تھوڑا سا میرے چہرے اور ہاتھوں پر بھی تب ہی انجلی کی ماں نے مجھ سے کہا سوری بیٹا میری بلی کی وجہ سے تم گر گئے کہیں تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی انجلی کی ماں کے ایسا کہنے پر میں سمجھ گیا کہ وہ بلی پالتو تھی اور پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اپنی بلی کو باندھ کر رکھنا چاہیے تھا اب دیکھو میرے چہرے اور ہاتھوں پر رنگ گر گیا ہے اور میرے کپڑے بھی خراب ہو گئے ہیں اور اب مجھے جلدی سے اس رنگ کو ساف کرنا ہوگا نہیں تو رنگ سوکنے کے بعد اسے ساف کرنے میں بہت پریسانی آئے گی میری یہ بات سن کر انجلی کی ماں نے کہا تو پھر تم بات روم میں جا کر خود کو ساف کر لو پھر اس کے بعد میں بات روم میں گیا اور نہا کر سارے رنگ کو اچھے سے ساف کیا اور پھر اپنے کپڑوں کو دھو کر اور اچھے طرح سے نچوڑ کر پھر سے وہی کپڑے پہن لیے کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرے کپڑے نہیں تھے پھر جب میں بات روم سے باہر آیا تو انجلی کی ماں نے مجھے گلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے گلے کپڑے کیوں پہن لیے ایسے تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی تم رکو جرا میں تمہارے لیے کچھ کپڑے لے کر آتی ہوں پھر تھوڑی دیر کے بعد انجلی کی ماں ایک کالے رنگ کی جینس کی پینٹ اور ایک گلاوی رنگ کی ٹی سٹ لے کر آئی اور پھر ان کپڑے کو مجھے دیتے ہوئے بولی کہ تم اپنے یہ گلے کپڑے نکال کر یہ سوکھے والے کپڑے پہن لو پھر میں بات روم میں گیا اور میں نے جلدی سے اپنے کپڑے نکال کر وہ کالی جینس کی پینٹ اور گلاوی رنگ کی ٹی سٹ پہن لی وہ ٹی سٹ تو مجھے اگدم پھٹ آئی تھی لیکن وہ پینٹ میرے ٹانگوں پر تھوڑی سی چپک سی رہی تھی لیکن اس پینٹ کا کپڑا کھنچنے والا تھا اور اس پینٹ کو پہن کر میں آسانی سے کام کر سکتا تھا پھر اس کے بعد میں بات روم سے باہر آیا اور پھر سے بالٹی میں رنگ ملانے لگا اور پھر رنگ کو اچھے سے ملا کر میں دیوار پر پتائی کرنے لگا تب ہی انجلی کی ماں میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں ان کپڑوں کو پہن کر کام کرنے میں کوئی پریسانی تو نہیں ہو رہی ہے تو میں نے کہا نہیں مجھے کوئی پریسانی نہیں ہے یہ کپڑے اچھے ہیں تب ہی انجلی کی ماں نے کہا چلو اچھا ہوا کہ اس دن انجلی کے کہنے پر میں نے اس کے یہ پرانے کپڑے پھینکے نہیں تھے یہ بات سن کر میں نے انجلی کی ماں سے پوچھا کیا مطلب ہیں آپ کا کس کے کپڑے ہیں یہ تو انجلی کی ماں نے کہا کہ یہ کپڑے انجلی کے ہیں جن کو اب وہ پہنتی نہیں ہیں انجلی کی ماں کے موہ سے یہ بات سن کر میں ایک دم سے چونک گیا کہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے وہ دراصل لڑکیوں والے کپڑے تھے مطلب کی لڑکیوں والی پینٹ اور ٹوپ پھر میں نے خود کو ایک سیسے میں دیکھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں اور جو میں نے دیکھا وہ کافی چونکانے والا تھا کیونکہ میرے چہرے پر بال تو تھے نہیں اور اوپر سے میں نے لڑکیوں کی ٹائٹ پینٹ اور ٹوپ پہنا ہوا تھا اس لیے میں ایک چھوٹے والو والی لڑکی جیسا لگ رہا تھا پھر میں نے انجلی کی ماں سے کہا کہ آنٹی آپ کے پاس کوئی لڑکو والے کپڑے نہیں ہیں گیا تو آنٹی نے کہا کہ اس گھر میں میں اور میری بیٹی ہی رہتے ہیں اس لیے میرے پاس کوئی لڑکو والے کپڑے نہیں ہیں اور بیسے بھی تم کون سا باہر جا رہے ہو ان کپڑوں کو پہن کر تمہیں تو صرف ان کپڑوں کو پہن کر یہاں کام کرنا ہے اور سام تک تمہارے کپڑے بھی سوک جائیں گے اور پھر تم ان کپڑوں کو نکال کر اپنے کپڑے پہن کر اپنے گھر چلے جانا انجلی کی ماں کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر میں اپنا کام کرنے لگا حالانکہ وہ انجلی کے کپڑے بھی لڑکو والے کپڑوں کی طرح ہی تھے لیکن پھر بھی مجھے ان کپڑوں کو پہن کر بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اور کام کرتے بقت میرا دھیان بار بار اسی بات پر جا رہا تھا کہ میں نے لڑکو والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تب ہی گھر کا درباجہ کھلا اور میں نے انجلی کو اندر آتے ہوئے دیکھا اور پھر میں نے سوچا کہ جب انجلی مجھے اپنے کپڑے پہنے ہوئے دیکھے گی تو وہ کیا کہے گی اور یہی سوچ کر مجھے بہت سرم محسوس ہو رہی تھی اور پھر جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس طرح سے بیست رہنے کا ناٹک کیا کہ جیسے میں اپنے کام کے علاوہ کسی بات پر دھیانی نہیں دے رہا ہوں لیکن اصل میں میرا دھیان صرف انجلی پر ہی تھا کہ وہ اب کیا کہے گی تب ہی میں نے انجلی کی ہسنے کی آواز سنی انجلی کی ہسنے کی آواز سن کر میں نے سوچا کہ جرور انجلی مجھے اپنے کپڑوں میں دیکھ کر ہس رہی ہوگی اور اس لئے مجھے پیچھے مڑ کر انجلی کو دیکھنے میں بھی بہت سرما رہی تھی اور میرا چہرہ سرم سے لال ہو رہا تھا تب ہی انجلی نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں کیا اس نے میرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بات سن کر انجلی کی ماں نے انجلی کو پوری بات بتائی کہ مجھے کیوں انجلی کے کپڑے پہننے پڑے اپنی ماں کی بات سن کر انجلی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں میرے کپڑے پہن کر کوئی پریسانی تو نہیں ہو رہی ہے نا تو میں نے دھیرے سے انجلی سے کہا نہیں مجھے کوئی پریسانی نہیں ہے میں ٹھیک ہوں یہ بات سن کر انجلی نے مجھ سے کہا بیسے تم ان کپڑوں میں اچھے لگ رہے ہو اور اتنا کہہ کر وہ پھر سے ہنسنے لگی اور ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی پھر اس کے بعد میں نے بڑی سرمندگی کے ساتھ وہ پورا دن بتایا اور پھر سام کو انجلی کی ماں نے مجھے میرے کپڑے دے دیئے جو کی کب سوک چکے تھے اور پھر میں نے اپنے کپڑے بدلے اور اس کے بعد میں اپنے گھر آ گیا پھر گھر پہنچ کر میں پوری رات یہی سوچتا رہا کہ لڑکیوں کے کپڑے پہننا کتنا الگ احساس دلاتا ہے اور وہ بھی جب کوئی لڑکا کسی کے سامنے لڑکیوں کے کپڑے پہنے اور پھر میں اسی طرح کی باتیں سوچتے ہوئے سو گیا پھر اگلے دن جب میں انجلی کے گھر گیا تو اس سمیں انجلی نے ہی درباجہ کھولا تھا اور انجلی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی انجلی کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر میرے گال سرم سے لال ہو گئے اور پھر میں بھی بس تھوڑا سا مسکرایا اور گھر کے اندر چلا گیا پھر جب میں نے اپنا کام کرنا شروع کیا کسی رستدار کے گھر جا رہے ہیں اور سامنے تک باپس آ جائیں گے اور ہمارے آنے تک تم اپنا کام ٹھیک سے کرتے رہنا اور گھر کا بھی کھال رکھنا انجلی کی ماں کی یہ بات سن کر میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے آنٹی میں دھیان رکھوں گا پھر اس کے کچھ دیر کے بعد انجلی اور اس کی ماں گھر سے چلی گئی ان کے جانے کے بعد میں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور پھر لگ بھگ یہ گھنٹہ کام کرنے کے بعد میں نے تھوڑا بریک لینے کا فینسلہ کیا پھر اس کے بعد میں نے پانی پیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا تب ہی میری نظر انجلی کے کپڑوں پر پڑی جو کی انجلی نے کل پہنے ہوئے تھے وہ ایک پٹیالہ سلبار اور کرتی تھی پھر پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا آیا کہ میں نے انجلی کے ان کپڑوں کو اٹھا لیا اور ان کو چھو کر اچھے سے دیکھنے لگا ان کپڑوں کو چھو کر مجھے بڑا ہی عجیب سا لیکن اچھا احساس ہو رہا تھا اور پھر میں ان کپڑوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے سوچنے لگا کہ کیا میں ان کپڑوں کو پہن سکتا ہوں کیا یہ کپڑے مجھ پر اچھے لگیں گے اور پھر یہی سوچ کر میں نے انجلی کی سلبار اور کرتی پہنے کا فینسلہ کیا اور پھر میں باتروم میں چلا گیا پھر جب میں باتروم میں پہنچا تو میری نظر ایک خک میں ٹنگی ہوئی ایک برا اور پینٹی پر پڑی اس برا اور پینٹی کو دیکھ کر میرے من میں کھیال آیا کہ کیا میں ان کپڑوں کو بھی پہن سکتا ہوں اور یہی سوچ کر میں نے اپنے کپڑے نکال کر اس برا اور پینٹی کو پہن لیا برا کے ہکھ پیچھے کی طرف لگے ہوتے ہیں اس لیے برا پہننے میں مجھے تھوڑی پریسانی تو آئی لیکن پھر بھی میں نے جیسے تیسے کر کے اس برا کو پہن لیا برا پینٹی پہننے کے بعد میں نے انجلی کی پٹیالہ سلبار اور کرتی پہن لی کی طرح دوپٹہ رکھ لیا انجلی کے کپڑے مجھے بہت اچھی طرح سے فٹ ہو رہے تھے اور اس کے بعد میں باتروم سے نکل کر انجلی کے کمرے میں چلا گیا جہاں پر ایک بڑا سا سیسا لگا ہوا تھا پھر جب میں نے خود کو سیسے میں دیکھا تو مجھے یقین ہی نہیں ہوا کہ میں ایک لڑکی جیسا لگ رہا تھا بیسے تو مجھے لڑکیوں کے کپڑے پہننے کا کوئی سوک نہیں تھا لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے انجلی کے کپڑے پہن کر بہت خوشی مل رہی تھی پھر اس کے بعد میرے نظر ایک علماری پر پڑی اور پھر میں نے بینہ کچھ سوچے ہی ایک دم سے اس علماری کو کھول دیا علماری کو کھولتے ہی میں نے دیکھا کہ اس میں بہت سارے رنگ برنگے اور الگ الگ دیزائن کے لڑکیوں والے کپڑے رکھے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور پھر میں ان سبھی کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھنے لگا ان سندہ سندر اور رنگ برنگے مکملی کپڑوں کو چھونے کا احساس ہی مجھے دیوانہ بنا رہا تھا اور تب ہی میری نظر ایک باکس پر پڑی اور جب میں نے اس باکس کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ اس میں کافی سارے رنگ برنگی چوڑیاں جھمکے اور باقی کے گہنے کھا ہوا تھا ان سبھی لڑکیوں والے سامان کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں سوچنے لگا کہ یہ سب سامان میرا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا اور یہی سوچ کر میں نے انجلی کے دوسرے کپڑے ٹرائی کرنے کا فینسلہ کیا اور پھر میں نے اپنی پہنی ہوئی سلوار کرتی کو نکال کر انجلی کے کپڑوں میں سے گلابی رنگ کی دوسری کرتی نکال کر پہن لی اس کرتی کے نیچے بہت بڑا گھیر تھا ساید وہ یہ کنارکلی کرتی تھی پھر اس کے بعد جب میں نے سلوار پہننے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ وہ سلوار تو انجلی کی پینٹ سے بھی جیدہ پتھلی تھی اور میں اس کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ کیا یہ سلوار مجھے آ جائے گی لیکن جب میں نے اس سلوار کو پہننے کی کوشش کی تو وہ مجھے ایک دم پھٹ ہو گئی اور میری ٹاؤں سے ایک دم چپک گئی وہ سلوار بہت لمبی تھی جس کی وجہ سے میرے پیروں کے نیچے کی طرف وہ سلوار سکڑ چکی تھی اور اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جس سے چوڑیاں ہوتی ہیں دراصل وہ ایک چوڑی دار سلوار تھی لیکن اس سمیں مجھے اس بارے میں زیادہ جانکاری نہیں تھی پھر اس کے بعد میں نے اپنے سر پر دپٹا رکھ لیا پھر میں نے سوچا کہ کاس میں بھی میک اپ کرنا جانتا تو آج میں اپنے چہرے پر میک اپ کر لیتا لیکن مجھے میک اپ کرنا تو آتا نہیں تھا اس لیے میں نے صرف ایک لپسٹک کو اٹھا کر اپنے ہوتوں پر لگا لیا لپسٹک کو ہوتوں پر لگاتے ہی میں نے سیسے میں دیکھا کہ میرا چہرہ صرف ایک لپسٹک کی وجہ سے ہی ایک دم بدل چکا تھا اور اب میں اور بھی زیادہ لڑکی جیسا لگ رہا تھا پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ انجلی کے چوڑیوں کے بوکس میں گلابی رنگ کی چوڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور پھر میں نے مینہ کچھ سوچے سمجھے ایک ایک کر کے ان چوڑیوں کو پہننا شروع کر دیا اور اس طرح میں نے لگ بھاگ ایک ایک درجن گلابی رنگ کی چوڑیاں اپنے ہاتھوں میں پہن لی پھر اس کے بعد میں نے کونے میں رکھی ہوئی انجلی کی لیڈی سینڈل بھی پہن لی اور پھر میں پورے گھر میں گھومنے لگا لڑکیوں کے کپڑے پہن کر گھر میں گھومتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور جب میں اپنے ہاتھ ہلا رہا تھا تو میرے ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں بہت آواج کر رہی تھی اور چوڑیوں کی آواج کو سن کر مجھے ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا پھر اسی طرح سے بہت دیر تک ان کپڑوں کو پہننے کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے انجلی کے اور بھی کپڑوں کو پہن کر دیکھنا چاہیے کیونکہ مجھے یہ موقع دوبارہ نہیں ملنے والا اور یہی سوچ کر میں انجلی کے کپڑوں کی علماری کے پاس گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ بہاں پر ایک لال رنگ کا بہت ہی سندر سا لہنگا چولی رکھا ہوا تھا پھر جب میں نے اس لہنگے اور چولی کو ہاتھ میں لیا تو میرے تن بدن میں ایک بجلی سی دوڑ گئی اور پھر میں نے اس لہنگے وہ چولی کو پہننے کا فینسلہ کیا لیکن تب ہی مجھے اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی دروازہ کھلنے کی آواز کو سن کر میں نے ٹائم دیکھا تو اس سمیں دوپہر کے دو بج رہے تھے میں انجلی کے کپڑوں کو پہن کر یہ بھی بھول چکا تھا کہ میں انجلی کے گھر میں کیا کام کرنے آیا تھا اور مجھے کتنا ٹائم ہو گیا تھا پھر میں نے جلدی سے اس لہنگے کو بیڈ پر ہی رکھ دیا اور انجلی کے جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے ان کپڑوں کو نکالنے لگا لیکن اس سے پہلے کی میں کپڑوں کو نکال پاتا تب تک انجلی میرے پاس پہنچ چکی تھی اور پھر جب انجلی نے مجھے اپنے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو وہ اقدم سے گستہ ہو گئی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے کپڑوں کو پہننے کی انجلی کی یہ بات سن کر میں چپ چاپ کھڑا تھا تب ہی انجلی نے اپنا پھون نکالا اور میری بیڈیو بنانے لگی یہ دیکھ کر میں نے انجلی سے کہا کہ پلیز میری بیڈیو مت بناو تب ہی انجلی نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیڈیو تو میں جرور بناؤں گی اور سب ہی کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی انجلی کی یہ بات سن کر میں بہت گھبرا گیا اور پھر میں نے ڈر کے مارے انجلی کے پیر پکڑ لیے اور اس سے معافی مانگنے لگا لیکن انجلی نے میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھ سے اپنا پیچھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی لیکن میں نے انجلی کے پیروں کو نہیں چھوڑا پھر انجلی میرے بال پکڑ کر میرا موں اوپر کی طرف کرنے لگی اس سمیں میری آنکھوں میں آنسو تھے مجھے روتا ہوا دیکھ کر انجلی کو مجھ پر دیا آگئی اور اس نے میری بیڈیو بنانی بند کر دی اور مجھے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑا کرنے لگی پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے میرے کپڑے کیوں پہنے اور یہ چوڑیاں اور لپشٹک یہ سب کیا ہے تو میں نے انجلی سے کہا کہ جب میں نے کل تمہاری ماں کے کہنے سے تمہارے کپڑے پہنے تھے تو مجھے کجیب سا احساس ہوا تھا اور آج جب میں نے تمہارے اتنے سارے سندھ سندھر اور رنگ برنگے کپڑوں کو دیکھا تو میں خود کو رو کی نہیں پایا اور میں نے تمہارے کپڑے پہن لیے لیکن میں آج کے بعد کبھی لڑکوں کے کپڑے نہیں پہنوں گا پلیز مجھے معاف کر دو وہ اتنا کہہ کر میں پھر سے رونے لگا تب ہی انجلی نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا اب رونا بند کرو اور جلدی سے میرے یہ سارے کپڑے نکال کر اپنے کپڑے پہن لو اور تمہاری قسمت اچھی ہے کہ میری ممی پڑوس والی سمن آنٹی کے گھر رک گئی ہے نہیں تو آج تمہاری خیر نہیں تھی تب ہی میں نے انجلی سے پوچھا کہ تم تو سام کو آنے والی تھی نا تو انجلی نے مجھ سے کہا کہ جب کام جلدی ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ اب ہمیں گھر چلنا چاہیے کیونکہ ہمارے گھر میں پتائی کا کام چل رہا ہے لیکن یہاں تو تم کچھ اور ہی کام میں لگے ہوئے ہو اور اب جیدہ باتیں مت کرو جلدی سے کپڑے بدل لو انجلی کی بات سن کر میں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیوں کو نکالنے لگا لیکن گھپراہٹ کے مارے مجھ سے چوڑیاں نکل ہی نہیں رہی تھی اور پھر میں ان چوڑیوں پر زیادہ جو لگانے لگا تب ہی انجلی نے مجھے روکا اور مجھ سے کہنے لگی کہ لا ہو میں نکالتی ہوئی چوڑیوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری پیاری سی چوڑیوں کو توڑ دو اور اتنا کہہ کر انجلی نے میرے ہاتھوں سے چوڑیاں نکال دی اور پھر میں نے اپنی چوڑی دار سلوار اور کرتی بھی نکال دی تب ہی انجلی کی نظر میری پہنی ہوئی براہ پر پڑی اور پھر انجلی نے اپنے موہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ہے بھگوان تم نے تو میری براہ بھی پہنی ہوئی ہے یہ بات سن کر میں نے سرم سے اپنا موہ نیچے کو جھکا لیا تب ہی انجلی نے مجھ سے کہا اب یہاں ایسے ہی کھڑے مت رہو اور جلدی سے بات روم میں جا کر اپنے کپڑے بدل لو پھر میں جلدی سے بات روم میں چلا گیا اور پھر براہ پینٹی نکال کر اپنے لڑکوں والے کپڑے پہن لیے اور اپنے ہوتوں پر لگی ہوئی لپشٹک کو بھی اچھی طرح سے ساف کر دیا پھر جب میں بات روم سے باہر آیا تو انجلی نے مجھ سے کہا کہ اب تم جلدی سے اپنے کام پر لگ جاؤ نہیں تو ماں کو تم پرسک ہو جائے گا انجلی کی یہ بات سن کر میں اپنے کام پر لگ گیا پھر کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ انجلی کی ماں بھی آ گئی پھر انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ بیٹا آج تم نے کام بہت کم کیا ہے اپنے ہاتھ تھوڑے جلدی چلاو انجلی کی ماں کی یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے آنٹی اور پھر میں چپ چاپ اپنا کام کرنے لگا پھر اسی طرح سے جیسے تیسے کر کے بہت دن بھی بیٹ گیا اور پھر اگلے کچھ دن تک جب تک کی سارا کام پورا نہیں ہوا تب تک میں انجلی سے نجرے نہیں ملا سکا اور پھر جب سارا کام پورا ہو گیا تو انجلی کی ماں نے مجھے میرے کام کے پیسے دے دیئے اور بونانے کے لیے بات روم میں چلی گئی پھر میں بھی وہاں سے جانے لگا لیکن تب ہی انجلی نے مجھ سے پوچھا کی کیا اب بھی تمہارا من لڑکوں کے کپڑے پہننے کو کر رہا ہے انجلی کی یہ بات سن کر میں نے سرم سے اپنا سر نیچے جھکا لیا تب ہی انجلی مجھے ایک بیگ دے کر کہنے لگی کہ اس بیگ میں میرے کچھ پرانے کپڑے ہیں جو میں اب نہیں پہنتی اس لیے اگر تم چاہو تو میرے یہ کپڑے تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو اور ہاں میں نے اس میں بچوڑی دار پجامی اور انارکلی کرتی بھی رکھ دی ہے جو تم نے اس دن پہنی تھی اور ساتھ میں بلال رنگ کا لہنگا اور چولی بھی رکھ دیا ہے جس کو تم پہنا چاہتے تھے لیکن میرے آنے کی وجہ سے پہن نہیں پائے تھے انجلی کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں خسی کے آنسو بھر آئے تب ہی انجلی نے میرے آنسو پوچھتے ہوئے مجھ سے کہا کہ تم چنتہ مت کرو میں تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی اور ہاں اگر کبھی کوئی ضرورت پڑے تو مجھے بے جھجک بتا دینا کیونکہ اب ہم دونوں سہلیا ہیں انجلی کی یہ بات سن کر میں خس ہو گیا اور پھر میں انجلی کے دیئے ہوئے کپڑوں کو لے کر اپنے گھر آ گیا اور پھر میں نے اس بیک کو اپنے کمرے میں چھپا کر رکھ دیا اور جب بھی کبھی مجھے موقع ملتا تھا تو میں انجلی کے ان کپڑوں کو پہن لیا کرتا تھا اور اسی طرح مجھے لڑکیوں کے کپڑوں سے پیار ہو گیا اور پھر انجلی نے مجھے میک اپ کرنا اور لڑکیوں کی طرح باتیں کرنا اور لڑکیوں کی طرح چلنا پھننا بھی سکھا دیا اور کئی بار تو انجلی مجھے لڑکی کے روپ میں باہر گھومانے بھی لے کر جا چکی ہے اور اب آپ یہ مت سمجھنا کہ انجلی کی اور میری سادھی ہو جائے گی کیونکہ انجلی کی اور میری جاتی الگ الگ ہے اور انجلی بہت امیر پریبار سے بھی ہے اور بیسے بھی میں نے انجلی کو کبھی بھی اس نجر سے دیکھا ہی نہیں ہے انجلی اور میں صرف اچھے دوست یا پھر یوں کہلو کہ اچھی سہلیا ہیں اور میں بھگوان سے پراتنا کرتا ہوں کہ کاس مجھے انجلی جیسی ہی کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے جو مجھے اچھے سے سمجھ سکے اور میری جندگی میں خوشیاں بھر دے موسیقی